اب آئیے سجدے سہو یاد رکھی اس کا حکم کیا ہے تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھی یہ واجب ہے یہ ضروری ہے جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے چاہے رکاتوں کی کمی ہو میں خائدہ بھول گیا پہلا والا ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکو میں نہیں کر پایا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے دو کے بدلے تین رکات پڑھ دیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے چار کے بدلے تینی نماز پڑھی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے پانچ کر دیا تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے سہو کس خسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں رکھوں گا کہ سہو کس خسم کا ہو تو سجدے کس خسم کیوں گے اس میں لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی خسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے اور بہت سارے عائمہ اور مشتہدین کا اس پہ یہی قول ہے اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے انسان ہونے کے ناتے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی ظاہر سی بات اس طرح سے ہم انسانیں بھول چوک ہو جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے اور انسان ہونے کے ناتے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی آپ سے بھی ہوئی اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ میں جو ہے بتایا گیا آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں